نحمده و نصلی علی رسوله کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرارہوکا اللہ تعبدو اللہ اییا و بالوالدین احسانا اما یولغن عندکالکبا احدوہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرہما وقل لهما قولا کریما صدق اللہ العظیم انسان عام طور پر اپنے رائٹس کی بات سننا چاہتا ہے رسپارمسیبلیٹیز اور ذمہ داری کی بات نہیں سننا چاہتا ہے وہ بات سننا چاہتا ہے جو سامنے والے کی ذمہ داری ہے وہ بات نہیں سننا چاہتا ہے جو اپنی ذمہ داری ہے ماباب یہ سننا چاہتے ہیں کہ اولاد کیسی فرما برداری کرنا چاہئے لیکن ماباب یہ سننا نہیں چاہتے ہیں کہ تربیت کرنے کے اصول کیا ہے اولاد یہ سننا چاہتی ہے کہ ماباب کیسے ہونا چاہیے لیکن اولاد یہ سننا نہیں چاہتی ہے کہ انہیں ماباب کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے اس مجلس میں اس زمانے کے اندر ماباب کا جو ظلم اولاد پر ہے ماباب کی طرف سے جو حق تنفیح اولاد کے بارے میں ہو رہی ہے اس کو سنایا جائے اولاد کا حق ہے کہ پیدائش کے بعد ان کا نام صحیح رکھا جائے ہمارے معاشرے میں عجیب عجیب طرح کے رواج اور پیمانے ہیں حقیقہ وقت پر ہو جائے ساتھ ویدی چونہ ویدی اکیس ویدی وقت کی سنت یہی ہے کہ گوشت تقسیم کر دیا جائے جانور زبان کر دیا جائے اپنی حیثیت کے مطابق عقیقے کی ذمہ داری پوری کر دی جائے تیسرا کام تیسرا حق تربیت پر توجہ دینا نام رکھنے پر جتنی صلاحیت لگائی جاتی ہے اتنا صحیح تربیت دینے پر توجہ نہیں دی جاتی ہے ماؤں کو یہ بات اچھی طرح جانا چاہیے کہ ماؤں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خدا سے بڑی ہو گئی باپ کو ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے کہ باپ کا حق اللہ کے حق کے بعد ہے آپ کوئی ایسا مطابق نہ کیجئے جو شریعت کے خلاف ایسا دباؤ مدھا لیے جو اللہ کی شریعت کے خلاف ڈاڑی کاٹنے پر مجبور کیا جا رہا ہے برقہ پہننے سے روکا جا رہا ہے وہ علماء سے پوچھ کر چلنا چاہتا ہے اور ہم اسے بے اسے رواجی زدگی گزارنے پر مجبور کر رہے ہیں ماں کے لیے جائز نہیں ہے کہ بچے کے چہرے پر مارے حدیث پاک میں سخت منع کیا گئے جانور کے چہرے پر مارنا جائز نہیں انسان کے چہرے پر مارنا کیسے جائز ہے غصے کی حالت میں مارنا ہم ماباب ہیں ہمیں کوئی ان لیمٹس رائٹس نہیں مل گئے دس چھڑیوں سے زیادہ مارنا اللہ تعالیٰ کے حدود میں ہے تعذیر میں نہیں ہے غصے کی حالت میں مارنے سے سخت منع کیا گیا کیونکہ غصے کی حالت میں آدمی اس کی عقل تکانے پر نہیں ہوتی ہے اس کا فیصلہ درست نہیں ہوتا ہے میری اولاد ہے جو چاہے میں کروں آپ کن ہوتے ہیں بولنے والے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَعُونَ آپ نے اسے پیدا کیا آپ نے اسے بنایا کیا آپ کسی کے بندے نہیں ہیں کیا شریعت کی پابندی آپ پر نہیں ہے بدعائے دےنا عام طور پر ماباک کی بہت ہی بدترین عادت ہے اپنی اولاد کے لیے بدعا دے اپنی اولاد پر سخت زبانی کرنے اپنی اولاد کے ساتھ بے اکرامی کرنے آپ اجنبیوں کا اکرام کرتے ہیں اپنی اولاد کا نہیں کرتے ہیں آپ دوستوں کو رسپیکٹ دیتے ہیں اپنی اولاد کو عزت نہیں دیتے ہیں یہ کیا طریقہ ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا بطور خاص کھڑے ہو کر استقبال کھڑتے تھے آپ نے فرمایا اکریب اولادکم اپنی اولاد کا اکرام کرو ہمیشہ لعن تعم ہمیشہ روح تو ہمیشہ برسر محفل تنبی بہت سارے ماباو کا مزاج ہے کسی بڑے سے ملاقات ہوئی کسی اللہ والے سے ملاقات ہوئی سامنے کہوں گے سمجھائیے اس کو صحیح صدرتا نہیں مانتا نہیں یہ تربیت کے حصول کے خلاف ہے پیر ظلفقار صاحب دعاو دلکاتم فرماتے ہیں بھری محفل میں بچہ جب گرتا ہے تو جسم کو لگیوی چور بادمے سے دیکھتا ہے لوگوں کے چہرے پہلے دیکھتا ہے جسم کو لگنے والی چور بادمے سے دیکھتا ہے اس کی عزت نفس کو جو ٹھیس پہنچی ہے اس کا غم اسے پہلے سطح تا ہے کہ کہیں مجھے لوگ تو نہیں دیکھ رہے ہیں کہیں میں لوگوں کی نگاہوں میں تو نہیں گر گئے ہیں اسے زمین پر گرنے کا غم کم ہے لوگوں کی نگاہوں میں گرنے کا غم زیادہ ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نصیحت کو فضیحت نہ بنا نصیحت کو فضیحت نہ بنا برسر محفل کی جانے والی نصیحت فضیحت ہوا کرتی ہے ذلت ہوا کرتی ہے اندی محبت کرنا ماں باپ کا اپنی اولاد سے اندی محبت کرنا یہ بھی ایک ظلم کی قسم ہے مکتب نہیں بھیجا اسکول نہیں پڑھایا تھوڑی سی مشکت اٹھانا گوڑا نہیں گھر میں کامکات کی زبیداری نہیں ماں ہی سب کچھ کر رہی ہے بیٹی کو آرام سے رکھ دیا گیا بیٹے پر سہن کو جھاڑنے کا بھی بوجھ نہیں گھرے لو کامکات میں ساب دینے پر آدین بنائے گیا معمولی بخار معمولی دعوت پر اسکول اور مدرسے کی چھٹیاں کرا دی گئی اندی محبت میرا بیٹا میری بیٹی فجر کے لیے اٹھانا گوڑا نہیں بڑے سے بڑے حرام پر ٹوپتا نہیں ہے یہ محبت نہیں یہ ظلم ہے اپنی اولاد پر کہ اس کو اللہ سے کار دیا ہے دین کے علاوہ سب سکھانا یہ بھی ظلم ہے لڑکی کی عمر بارہ سال ہو گئی تیرہ سال ہو گئی نازرہ قرآن نہیں ہوا باپردہ کسی بہت کے پاس پڑھانے کے لیے وقت لے فلانا کورس فلانا کورس لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کوئی چھوٹی کتاب اس بات نے نہیں سنا ہے ظالم ہے آپ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں ظالم ہوں جس نے دین کے علاوہ سب کچھ سکھا ہے کاش دینیات میں جو دعائیں رٹائی جاتی ہے اولاد نے اپنے باپ کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہوتا اپنی ماں کو سوتے جاکتے کھاتے اٹھتے داخل ہوتے نکلتے پڑھتا وہ دیکھا ہوتا تو دینیات کی کتاب کی ضرورت باقی نہ رہتے دعاؤں کے رٹانے کی ضرورت باقی نہ رہتے اولاد کی تربیت کے غم سے زیادہ اپنی تربیت کا غم لیجئے ہمیشہ ہمت شکنی اپنی اولاد پر ان کی طاقت سے زیادہ بودھ ڈالنا اور دس انکریج کر سوچ کر رکھ لیا بائی پی سی پڑھانا ہے سوچ کر رکھ لیا ہے ایم بی بی ایس کی سیٹ فری لانا ہے چاہے بچے کی جسمانی صحت ساتھ نہ دیتی ہو چاہے اس کا پچھلا ریکارڈ ساتھ نہ دیتا ہو صحیح موٹیویٹ نہ کیا گیا ہو ملک اور عالم کے تقاضے بھی نہیں دیکھے گئے یک طرفہ موٹیویٹ کیے بغیر زور لگانا آپ کو یہ کرنا ہی ہے اگر میری اولاد ہے تو تجھے یوئیس جا کر ہی بتانا پڑے گا اگر یوکے نہیں گیا خاندام کے سامنے میری ناک کر جائے یہ کیا ظلم ہے رضاق اللہ کرڑو انسان اس ملک میں بھی پڑ رہے ہیں اور جس نے آج تک اپنی گلی کو نہیں چھوڑا اس کو دنیا کے دوسرے کونے میں بھیجنا جس کو چائے بنانا نہیں آتی ہے اس کو پورا کچن سمالنے کے بھیجنا جو آج تک ایک دن مزدوری نہیں کیا اس کو ڈبل ڈیوٹی کے لیے بھیجنا آج تک جس نے پانچ سر روپے ایک دن نہیں کمائے اس کے لیے اٹھارہ لاکھ کا لوگ لینا چاروں طرف سے ننگے پن کے فتنے اور اس کے نکاح کو لیٹ کرنا آپ چند راتیں اپنے گھر والی کے بغیر نہ گزار سکتے ہوں اور اپنی اولاد کی جوانی نکاح کرنے کی عمر کو ڈھلا دینا یہ ظلم ہے یہ ظلم ہے کہ اپنی اولاد کی ہمیشہ حمد شکنی کی جائے یا ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ گا لگا ہے ناشکری اپنی اولاد اپنی بہو اپنے داماد کی ناشکری کیا ہی کیا ہے تو نے دیا ہی کیا ہے ہم ہیں ہم ناشکری کبھی اچھا پکانے پر بہو کی تعریف کی جو بیٹیاں مہینوں میں آ کر اپنی محبت کا رات علاق کے جاتی ہے دو پیسے جھڑا کر جاتی ہے ان بیٹیوں کی تو تعریف اپنائیت چھپا چھپا کر ان کی ضرورتیں پوری کرتی ہیں مائے لیکن جو بہو اپنے آپ کو جھونک رہی ہے ساتھ میں پڑی بھی ہے تانوں کو جھل رہی ہے شکر کے دو بول محبت کے دو بول کے لیے ترز جاتی ہے بڑھاپا ہے دسیوں آپ کے پریز ہیں چار پانچ مرتبہ کی چائے ہیں آنے والے مہمانوں کی آمد و رفت ہے آپ کی نیت کم ہوتی ہے جوان بچیوں کی نیند زیادہ ہوتی ہے پھر بچوں کا ستانہ شوہروں کی خدمت لیکن خاندان اور گھر کے بڑھوں کو یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ گھر کے کام کرنے والی عورتوں کا کو راحت پہنچانے کا کوئی نظام بنائے ان بیچاریوں کے کام کی کوئی مقدار دے کرنے ان کو کبھی چھٹی دے مفتی رفی عثمانی صاحب بہت بڑے آدمی ہیں پڑوسی ملک کے انہوں نے اپنے گھر میں کہہ رکھا تھا بیٹا تمہاری چھٹی ہے جمعیرات کی اثر سے جمعہ کی اثر تک کھانا باہر سے آ جائے گا کوئی بات نہیں آرام کر لو اپنے معمولات بورے کر لو تلاوت جو چھوڑ گئی نفل جو باقی رہ گئے مطالعہ جو رہ گیا بچوں اور شوہر کے ساتھ بیٹھنے کا موقع نہ ملا بیٹا دنیا کے ہر دپارٹمنٹ کو چھٹی ملتی ہے تمہیں چھٹی کیوں نہیں ملتی ہے یہ انسانیت مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی ہیں اپنی بیٹی سے انہوں نے دو سخت بول بول دی ہے وہ سخت تھے ان کے تباز بیٹی ہے بڑھاپا ہے بیٹی کو بلائے بلا کر کہا بٹا مجھے معاف کر دو میں نے دو بول سخت بول دی آپ سے مجھے حق نہیں تھا بولنے کا غلطی اتنی بڑی نہیں تھی بیٹی کہتی ہے اببا جی آپ تو آپ ہیں آپ نہیں بولیں گے کون بولے گا مفتی صاحب نے کہا نہیں بیٹا تم مجھے اپنی زبان سے کہہ دو کہ میں نے معاف کر دیا تاکہ میرے دل کا بوجھ ہرکا ہو جائے سنو 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 اپنے ماں تحتوں کے ساتھ تقوی والا معاملہ تقوی والا معاملہ معاف نہیں کریں گے ہم بہو معافی چاہے گے معاف نہیں کریں گے بیٹا معافی چاہا ہے معاف نہیں کروں گا میں جانتے ہیں یہ گناہ ہے گناہ معافی چاہنے پر معاف نہ کرنا گناہ ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنے بھائی سے معافی چاہے اور وہ اسے معاف نہ کرے صاحبِ محس یعنی ناجائز ٹکس وصول کرنے والے کے برابر اسے گناہ ہوتا ہے مجھے بھی اللہ سے معاف کروانا ہے میرے بھی اپنے گناہوں کا امبار ہے آپ اپنے اللہ سے معاملے کو نہ بھولیے اولاد پر ظلم کی ایک شکل نکاح میں تاخیر تئیس سال کی عمر ہو گئے چوبیس سال چھبیس سال کما رہا ہے دو پیسے کا سلیقہ ہے قرائے کے گھر میں رکھ سکتا ہے علماء کی صحبت دلائیے نکاح وقت پر کیجئے رشتے دیکھنے کے غلط پیمانے اہمکانہ پیمانے چھوڑیے وقت دیجئے رشتوں کے انتخاب کے لیے وقت دیجئے یہ ظلم ہے کہ بہر صورت کمائن فیملی میں مشترکہ خاندان میں ہر حال میں ایک چولہ رکھنے کو ضروری سمجھا جائے چولہ ایک رکھنا ضروری نہیں دل ایک رکھنا ضروری ہے مشورہ ایک رکھنا ضروری ہے اس کے ساتھ چولہ بھی ایک ہے تو اچھی بات ہے لیکن مزاجوں میں موافقت نہ ہو ہم لے کر چلنے کا صلیقہ نہ رکھتے ہوں چولہ لگ کر دیجئے ہر خاندان کو اپنی زندگی گزارنے کا موقع دیجئے بیٹی کو مراث میں حصہ نہ دینا دے دیں گے تھوڑا بہت زندگی میں تقسیم کیا تو بیٹوں اور بیٹیوں کو برابر دینا ضروری ہے اگر زندگی میں تقسیم کرتا ہے بیٹا بیٹی کو برابر دینا ضروری ہے مرنے کے بعد مراث تقسیم کرتا ہے تو روپی اٹھانے کا فرق ہے لیکن بالکل نہ دینا ابا جی بہت کر دیا آپ نے ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ جھوٹے بول ہیں اس سے بیٹی کا حصہ معاف نہیں ہوتا اس سے بیٹی کا حصہ معاف نہیں ہوتا ہے اولاد میں برابری نہ کرنا بہووں میں برابری نہ کرنا اور طلاق اور خلا میں جل بازی نکاح ہوا مہینہ جڑ مہینہ بھی نہیں گزرا کچھ چوک ہو گئی بچی سے انبن ہو گئی سمدادے میں عام طور پر ہماری جہالت سے ہی ہوتی ہے انا کا مسئلہ پوچھا نہیں انہوں نے وہ دوخہ نہیں بتایا سلام نہیں کیا اس بچی نے گھر میں آتے ہوئے طلاق دے دے اسے اگر تو میری اولاد ہے طلاق دے دے اگر تو میری اولاد ہے ہم کیس کریں ظلم کر رہے ہیں آپ ظلم کر رہے ہیں طلاق کی حد ہے خلا ایک مرحلہ اور ایک اسٹیج اور ایک امرجنسی ایگزیٹ کا ایک خاص مرحلہ ہے علماء فیسرہ کریں گے کیا ہم خلا ماننے کے اسٹیج میں ہیں کیا ہم طلاق ماننے کے اسٹیج میں ہیں کیا آپ کو شرم نہیں آتی ہے اپنی بیٹیوں کو لے کر عدالت کے چکر لگاتے ہیں شرم نہیں آ رہی ہے آپ کو گھنٹوں وقیلوں کی قطار میں پڑے ہوتے ہیں آپ کی غیرت آپ کو چوٹ نہیں لگا رہی ہے احساس نہیں دلا رہی ہے علماء کے پاس بھی تو جاؤں قرآن کیا کہتا ہے کیا میں لاوارس ہوں کیا مجھے اللہ تعالیٰ نے کوئی قانون کوئی ذاتہ نہیں لیا بیوہ بیٹی کا نکاح نہ کرنا بیوہ بہن کا نکاح نہ کرنا متلقہ بہن کا نکاح نہ کرنا ایک بار کرا دی ہے بار بار تھوڑی کرائیں گے اور کتنا خرچ کیا رہا ہے تجھ پر تو کس نے کہا تھا پہلے نکاح میں اتنا خرچ کرنے کے لیے کیا یہ اٹھائیس سال کی بیوہ کیا یہ تیس سال کی بیوہ کیا یہ پینتیس چالیس سال کی بیوہ بلکہ پینتالیس سال کی بیوہ چاہے میرے پوتیں اس سے ہو اس کا نکاح کرائیے آپ اس کے گھٹ گھٹ کر مرنے کے ذمہ دار ہیں اس کے گناہ کی طرف جانے کے ذمہ دار آپ ہیں روٹی کپڑا دینے سے کسی کا حق ادا نہیں ہو جاتا چار بچوں کی ماں بن جانے سے جنسی ضرورت کا خاتمہ نہیں ہو جاتا جو ضرورت بیوی شوہر کی ایک دوسرے سے روحانی تسکین کی مل سکتی ہے کروڑوں کی جادہ نام پر کرنے سے وہ تسکین نہیں مل سکتی ہے کیوں ہیں ہمارے خاندانوں میں یہ کرونا کی بیوائیں آج تک اس کا نکاح کیوں نہیں ہوا ظلم کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے کہ بہو کو بجائے بیٹے کے ساتھ رہنے کے باہر ملک بھیجا اب بجائے اس کو بھی وہاں بھیجنے کے اپنے ساتھ رہنے پر اسرا اور ایک باپ اجتماعی خاندان لے کر چلتا ہے چار بیٹے ہیں دو چار بیٹیاں ہیں بڑا کاروبار ہے جائداد ہے آمد اور خرچ کا حساب نہ رکھنا آمد اور خرچ کا حساب نہ رکھنا یہ اپنی اولاد پر ظلم ہے کس بیٹے نے کتنا دیا مکام کی تعمیر میں کسنا کتنا لگایا بطور قرض کے کتنا لگایا بطور گفت کے کتنا لگایا اس نے اپنی اولاد کے لیے سیوی کتنی کی اجتماعی خرچ کے لیے کتنا دیا یہ سب کلیورٹی ہونی چاہیے ایک خاندان کا ذمہ دار باپ صرف بالوں کی سفیدی پر بڑے پن کا مطالبہ نہ کرے میری بہووں پر حج کس پر فرض ہے قربانی کس کس کی واجب ہے کس کے پاس سونے کی زکاة کتنی بنتی ہے کاروبار کے ٹرانزیکشن کی پوری باریکی کے ساتھ حساب کتاب کیسے لکھا جائے یہ سب ذمہ داریاں ہیں خاندان کے ذمہ دارے ہیں تو میرے عزیزوں ظلم کا گناہ بہت بڑھا ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت سے پہلے آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اپنے ماتحتوں کے حق کے بارے اس لئے ماباب کو بھی چاہیے خاندان کے ذمہ داروں کو بھی چاہیے کہ اپنے ماتحتوں پر ظلم کی ان صورتوں سے اپنے آپ کو بچائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عمل اور علم کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين اللہ تعالیٰ